پانی یہ میرے کتھان بھائیوں کے حق کا پانی ہے آپ نے ایک کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ رسی جل جائے پر بل نہ جائے اور یہ کہاوت بلکل سٹیک بیٹھتی ہے پڑوسی ملک پاکستان کے لیے جہاں کی آوام دانے دانے کے لیے اس وقت محتاج ہے دیش کے آلہ کامان اپنے رہنماؤں سے مدد کی بھیگ تک مانگ رہے ہیں لیکن ہوسٹلے آج بھی وہی ایٹم بم کی گیرڑ بھب کی والے لیکن اب بھارت کے ایک نوٹس کے بعد دانے دانے کے لیے محتاج پاکستان کو پانی کی بوند بوند تک کے لیے محروم ہونا پڑ سکتا ہے دراصل بھارت نے ستمبر انیس سو ساٹھ میں ہوئی دونوں دیشوں کے بیچ کا جو سندھو جل سمجھوتا تھا اس میں سنشودھن کے لیے پاکستان کو نوٹس جاری کیا ہے اور وجہ ہے پاکستان سے اور سے کی گئی کاروائیوں سے سندھی کے پرافدھانوں پر پڑھنے والا سر اور یہ پہلی بار ہے جب بھارت نے سندھو جل سندھی میں سنشودھن کی مانگ کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار کی اور سے جاری نوٹس کا اہم مقصد پاکستان کو سمجھوتے کے اُلنگھن کو صدارنے کے لیے نبے دنوں کی محلت دینا ہے اب سوال ہے کیا بھارت کا یہ نوٹس ضروری چیزوں کے آپ آت کال کا ساننا کر رہے پاکستان کے لیے بھارت کی اور سے واتر سٹرائک ثابت ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان پر اس کا کیا اثر دیکھنے کو ملے گا ایسے تمام سوال ہیں جن پر آج ہم کریں گے خاص چرچہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ فینلسٹ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے پی ایم موڈی کا سال دوہزار سولہ میں دیا گیا آپ کو وہ بیان سناتے ہیں ڈوز بوٹر ٹریٹی ستلاج بیات روی یہ تین ندیوں کا پانی اس میں جو ہندوستان کے حق کا پانی ہے یہ میرے کسان بھائیوں کے حق کا پانی ہے وہ پانی آپ کے کھیت میں نہیں آرہا پاکستان کے مادم سے سمندر میں بہ جاتا ہے نہ پاکستان اس کا اپیوک کرتا ہے نہ ہندوستان کے کسان کے نصیب آتا ہے میں ایک بڑی مکمتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں میں نے ایک تانسپورٹ بنایا ہے یہ ہندوست وارٹر ٹریٹی جو ہے جس میں ہندوستان کے حق کا پانی ہے جو پاکستان میں بہ جاتا ہے اب وہ بند بند پانی روک کر کے میں پنجاب کے جمع کشمیر کے ہندوستان کے کسانوں کے لیے وہ پانی لانے کے لیے کرتا سنگل پاکستان تو پی ایم موڈی کے بیان کو آپ نے سنا اور اب ذرا اپنے جو مہمان ہیں ان کیوں رخ کریں اس سے پہلے ذرا ہم آپ کو یہ جو پورا سمجھ ہوتا ہے اور یہ جلتنتر ہے اس کے بارے میں ذرا موٹی موٹی جانکاری دینا ہے تو یہ جلتنتر اگر آپ سمجھئے تو یہ چھے ندیاں ہیں جن میں سندھو چناب راوی ستلج بیاس اور جھیلم یہ چھے ندیوں کا جلتنتر ہے ان میں سندھو کی اگر ہم بات کریں سندھو ندی کی تو لگ بھگ گیارہ لاکھ کلومیٹر کا پورا علاقہ یہ آتا ہے اب اس میں سے جو سیتالیس فیزدی حصہ ہے سندھو ندی کا وہ آتا ہے پاکستان میں انتالیس فیزدی حصہ جو ہے جو ہے وہ بھارت میں اور باقی دیشوں کی بات کرنے چین اور افغانستان کی تو آٹھ فیزدی چین میں اور چھے فیزدی افغانستان میں ہے اب سمجھوتے کے تیات اگر ہم دیکھیں تو سمجھوتے کی اہم بات کیا ہے کہ ہوئی کہ بارہ جنوری انیس سو اکسٹھ کو اس سمجھوتے کی تمام باتیں لاغو کی گئے ہیں ویسے تو یہ سمجھوتا انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا لیکن شرطیں آدھکارک طور پر بارہ جنوری انیس سو اکسٹھ کو لاغو ہوئیں اب سندھی کے تیاتھ جو پوروی ندیاں ہیں جس میں راوی بیاس ستلج ہیں اس کا پانی بھارت کو بے روک ٹوک ملتا رہے گا اس میں استعمال اسے ہوتا رہے گا اگر ہم بات کریں باقی حصوں کی تو خاص طور پر جو پشمی ندیاں ہیں جس میں جھیلم چیناب اور سندو کا ہے وہ ویسے تو پاکستان کے لیے ہے لیکن سمجھوتے کے تحت ان ندیوں کے پانی کا کچھ سیمیت ادھکار بھارت کے پاس بھی ہے اور جب چیزیں بڑی سپشٹ ہیں تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ بار بار اس طرح کا ویواد پیدا کیوں ہوتا ہے اور بھارت کو کیوں مجبور ہونا پڑا اس نوٹس کو دینے کے لئے تو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو شو میں شامل کرتے ہیں جی اے سوڑی صاحب ہیں جانے مانے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں جی اے سوڑی سر بہت بہت سواغت آپ کا اور اروند گپتہ صاحبہ ہیں مہار ساتھ پوری ڈیپٹی این ایس ایس اروند سر سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جو موٹی موٹی جانکاری میں نے دی اپنے درشکوں کے لیے اس کو دیکھیں تو بڑا بہت کلیر ہے بہت سی چیزوں میں باتیں لیکن ہم وقت وقت پر دیکھتے ہیں اور مجھے یاد آتا ہے ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہیں جمہو کشمیر میں ان کو لے کر بھی پاکستان کو بڑی چنتائیں ہوتی رہتی ہیں تو اگر ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اس نوٹس کے لیے مجبور کیوں ہونا پڑا بھارت کو دیکھیں اس کا جو مین مدہ ہے وہ ہے dispute resolution mechanism پر جب بھارت اور پاکستان میں Indus Water Treaty کے اترگت کچھ اگر disputes ہوں تو اس کو کیسے resolve کیا جائے اور اس میں ایک بڑا ہی set ایک طریقہ ہے جو کی treaty ہی بتاتی ہے کہ اگر کسی دونوں میں کوئی بیواد ہو یا کوئی difference ہو تو سب سے پہلے جو Indus Water Commission ہے جو کی permanent commission اس کو بولتے ہیں جو کی treaty کے مادہم سے ایک بنا ہے اس میں یہ differences discuss ہوتے ہیں اور اگر مان لیجیے دونوں کا بیواد اس میں سلجھتا نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں question تو پہلے اگر questions so called question اگر question resolve نہیں ہوتا ہے تو اس کو پھر Indus Water Commission سے upgrade کر انٹر گورنمنٹل نیگوشیشن میں لائے جاتا ہے تو یہ تو ہوا پہلا سٹیپ اگر مانی جیے دونوں گورنمنٹس آپس میں وہ بیواد کو نہیں سلجھا پاتی تو اس کو پھر ایک neutral expert بنا جاتا ہے جو کہ world bank بنا جاتا ہے کیونکہ world bank بھی اس میں ایک party ہے اگر neutral expert بھی اس بیواد کو سلجھا نہ پائے تو پھر ایک court of arbitration بنا جاتا ہے جو کہ اس سے ایک higher level ہے ابھی کیا ہے کہ کشن گنگا جو پروجیکٹ بنا اور راتلے پروجیکٹ بنے hydro electric project اس میں ایک court of arbitration بنا اور اس نے یہ دیا کہ پاکستان کا objection تھا کہ کشن گنگا کا پانی لے کر اپنا جیلم کی طرف جائز ہے تو اس کے بعد بھارت نے ایک کشن گنگا وہاں پہ ایک بنایا ڈیم وہاں پہ 330 میگا وارٹ تھا لیکن دونوں کے بیچ میں پاکستان یہ court of arbitration کا بن گیا ڈیم لیکن پاکستان جو ہے اس کے بعد اس نے technical parameters کچھ ویواد اٹھایا وہ ویواد سلج نہیں پایا تو پاکستان جو گیا وہ ورل بینک کی طرف گیا اور کہا کہ آپ ہے court of arbitration اس پہ بٹھائیے بھارت نے کہا کہ court of arbitration آپ کیسے بٹھا سکتے ہیں جب اس سے پہلے آپ کو ایک neutral expert بٹھانا پڑے گا تو ورل بینک کے پاس بھارت کی ایک درخواست تھی کہ آپ neutral expert بٹھائیے اور پاکستان کی ایک درکار تھی کہ آپ vote of arbitration بٹھائیے اور ورل بینک اس مددے کو سلجان نہیں پایا تو انہوں نے اس کو ایک pause دے دیا جو pause لگ بھگ اب چھے سال چلا اب یہ permanent commission جو regularly ملتے رہتی ہیں انڈیا اور پاکستان میں تو اس سے بھی بہت اونچا جا چکا ہے تو اب بھارت میں ایسا لگتا ہے میں notice تو دیکھا نہیں ہے exactly کیا ہے لیکن جو ریپورٹس آئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے ایک notice جاری کیا ہے پاکستان کو کہ آپ اس کو 90 دن کے بھیتر جو ہے وہ ایک انٹر گورنمنٹ نیگوشیشن اتیاد ہی لگائی ہے تو یہ پورا بیواد ہے وہ dispute resolution mechanism کا ہے تو بہتر طریقے سے اور آسان اصل ویواد کی جڑ میں کیا ہے جی سوڑی سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بھارت کی اس پورے notice دینے کی جو پرکریہ ہے بھارت جو ہے وقت وقت پر پاکستان کو ایک طرح کہتے ہیں کہ چیتاب نہیں بھی دیتا رہا ہے کہ وہ اپنی حرکت سے باز آئے لیکن اس مورچے پر بہت کم بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھارت نے کسی طرح کا ایک کوشش کی ہو پاکستان پر دباؤ بنانے کی کس طرح سے آپ اسے دیکھ رہے ہیں اگر ہم بھارت پاکستان کے پورے سمجھوتے کو بھی دیکھیں اور فیلحال کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو پرستطیاں ہیں اس میں ایک ملک کے طور پر ایک دیش کے طور پر آپ کو کئی معاملوں میں ایک آتم وشواس کے طور پر ایڈوانٹیج بھی لینی ہوتی ہے اس نظریے سے بھی اگر دیکھیں جہن پرشان جی یہ میرا سو باغ ہے کہ میں آپ کے نیوز چینور وکھیات کو پینلس کے ساتھ ہوں آزادی کے بعد جب بھارت آزاد وار پاکستان ایک نیا دیش بنا تو اگلے سال 1948 میں بھارت پاکستان کا پانی کی اوپر بیواد ہو گیا جس کے نتیجے انیس سو ساٹھ میں یہ انڈس وارٹر ٹریٹی سائن ہوئی تب بھی کئی لوگوں کو لگا کہ بھارت نے پاکستان کو جاری چھوٹ دے دی ہے اور ہمیں جیادہ پانی ملنا چاہیے تھا لیکن یہ جو بیواد تھا یہ کبھی سامنے اوبر کے نہیں آیا اور حالانکہ ہم تین جنگ لڑے پاکستان کے ساتھ لیکن بھارت نے کبھی پانی نہیں روکا جو بھی پاکستان کے پانی کا حق تھا اس وارٹر کے کئی ناغرے مروائے بھارت سینہ کے سینک مارے گئے بکاوز پاکستان نے آتنگ وارٹر کو سپورٹ کیا اور پروکسی وارٹ جو لگاتار کرتے رہتے ہیں چاہے جمہو کشی میں یا اسی اور نبے کے دشک پہ پنجاب میں کی ہماری تب سرکاریں شاید اتنی مضبوط نہیں تھی کہ پاکستان کو اس انڈس وارٹ ٹریٹی پہ کوئی نوٹس دے سکتی لیکن اب جو یہ سرکار ہے یہ جو ایک نوٹس دینا ہے جیسے اب میرے وکھیات کو پینللس نے بتایا بہت اچھی طریقے سے ایکسپین کیا میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کو ہمیں جو بھی ہم نے ایکسپین سال میں گین کی ہیں اسے ہمیں اسے لرن کرنا چاہیے اور جو بھی سنشودن کرنے ٹریٹی میں وہ کرنا چاہیے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بھارت کی طرف سے جو نوٹس ہے وہ اس جو ٹریٹی کے بیسک سٹرکچر کو ایک چینج کرنے کی بات ہے جو کی پاکستان کے حط میں بلکل نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کا شروع سے ہی ڈر رہا ہے کہ اگر بھارت نے پورا پانی کنٹرول کر لیا تو بھارت کبھی بھی پاکستان میں فلڈنگ کر سکتا ہے پانی روک کے سوخے کی سیچویشن پیدا کر سکتا ہے پریشان جی میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا اگر آپ سینک نظریے سے دیکھیں جو ہمارا ویسٹن بارٹر ہے اور پاکستان کا جو اسٹرن بارٹر ہے وہ جو علاقہ ہے وہ پورا ایک میدانی علاقہ جہاں پہ بختر بن گاڑیاں اور آرمر ٹینکز ہوتے تو ہم کنال میں سے پانی ریلیس کر دیں گے تاک یہ ٹینک وہاں باگ ڈاؤن ہو جائیں اور وہ اندر زیادہ نہ آسکیں تو پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ اگر بھارت نے یہ ٹویٹی اپنے حق میں پوری لے لی اور پانی زیادہ کنٹرول کر لیا تو کل ایسا نہ ہو کہ لڑائی اگر چھڑ جائے تو پاکستان کے پاس وہ فلڈنگ سٹیم کیلئے پیسہ ہی نہ ہو پاکستان نے انیس سو سنتالیس سے اپنے اپنے ایسٹرن بورڈر پہ جو ہمارا ویسٹرن بورڈر ہے وہاں پہ اس نے ایک بہت اچھا نیٹورک بنایا ہوئے کنال کا جس میں ہیڈ ورکس ہیں جس بہت بڑا تماشا ہوگا ٹھیک ہے ایک آخری سوال ارون سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا سمیں کم ہے اور اس لئے ایک آسان کتنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ہم اتنے ورشوں میں دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں بھارت کی اور سے جو آپ بتا رہے ہیں جو بیٹھت پاکستان میں ہوتی ہے باقاعدہ اس کے لئے ایک کمیشنر بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ ان ساری پرکریاں کے بیچ جو یہ پورا تنتر بنایا گیا ہے ان سب کے بیچ کتنا چیلنجنگ مانتے ہیں اس ویواد کا اس طرح کے نوٹس یا اتنی سمیں سیمہ کے پاکستان کی دو ریکویس الگ الگ طرح کی تھی وہ انہوں نے مارچ دو ہزار بائیس میں انہوں نے پاوز کو ختم کر دیا اور انہوں نے نیوٹرل ایکسپرٹ اور کوٹ آف آرمیٹریشن دونوں ایک ساتھ بنانے کی پرکریاں شروع کر دی اور اکتوبر پچھلے سال انہوں نے دو لوگوں کو اپوائنٹ بھی کر دیا کوٹ آرمیٹریشن کے چیئرمن کو اور ان کے نیوٹرل ایکسپرٹ کو بھی تو مجھے رکھتا ہے کہ بھارت کا نوٹیس آیا ہے کیونکہ ایسا کیا ہوا کی ورلڈ بینک نے جو پہلے چھ سال روکے رکھا اپنی اس پرکریاں کو وہ شروع کر دیا تو ایک بڑی گمبیر بات ہوگی کیونکہ پورا dispute resolution mechanism وہ ہی ایک خطر میں پڑ گیا ہے کیونکہ آپ نیوٹرل ایکسپرٹ بھی رکھیں اور کوٹ آر ایک جائیں تو کیا ہوگا یہ ایک بڑا گمبیر مسئلہ ہے بہت پچیدہ ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے بندو ہیں اتنے سپشٹ ہونے کے بعد بھی کیوں جو آج بات ہو رہی ہے جیسا اروند سر نے کہا کہ ایک compromise situation ایسی لگ رہی ہے جس کی وجہ سے بھارت کو یہ notice کا قدم اٹھانا پڑا ہے اور اس کی کیا وجہ رہی ہے بہت بہت شکریہ کریں گے اروند سر اس کے کے لئے بڑھتے ہیں کچھ اور اہم خبروں کی اور پنشن سے جڑے مدیب بیاز درو میں آئی کمی ایسے